دنیا نیوز دنیا نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد وزیراعلا اور گورنر سن نے نوٹس لے لیا انکوائری ریپورٹ طلب موج مستی ہوئی ختم اور کام شروع بچے سکول پہنچ گئے ملازمین دفاتر جانے کے لیے تیار کراچی کے مختلف علاقوں میں پائرنگ سے دس افراد زخمی سی ویو پر ریس لگانے والے متعدد افراد کی موٹسائیکلیں تھانے میں بند عوام پر پھر پیٹرولیم بم گرا دیا گیا پیٹرول تین روپے اکیس پیسے اور ڈیزل چار روپے چالیس پیسے پی لیٹر مہنگا تی این جی کی قیمت میں بھی تین روپے اکیس پیسے سی کلو اضافہ علتا فزین نے کہا ہے کہ پھر قوارانہ فسادات پاکستان کو قتل کرنے کے مترادف ہیں رحمان ملک کہتے ہیں کہ قتل و غارت میں تیسری قوت ملوث ہے خیبر پختونخواہ بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں آج بھی بارشیں ہوں گی دریاؤں اور ندینالوں میں تغیانی فلڈ بارننگ جارے کولمبیا کے شہر بارانکیولا میں سلام نے تباہی مچا دی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی کاریں تیرنے لگ گئیں امریکی صدر اور برطانوی وزیراعظم کے درمیان رابطہ شام میں انسان حقوق کی پامالی پر تشویش کا اظہار اور آئٹم گرل ملکہ روڑا آج اپنی انتالیسویں سالگیرہ منا رہے ہیں ایک اہم خبر تنڈو آدم میں اہل علاقہ کے تشدد سے نوجوان کی حلاکت پر اب مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اس ایف آئی آر میں پینتیس افراد کو نامزد کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے قبل بھی پولس نے تیرہ افراد کو گرفتار کیا تھا اور ان تیرہ افراد میں سے تین پولس اہلکار ہیں یہ واقعہ گزشتہ روز تنڈو آدم کی علاقہ میں پیش آیا انسانیت سوز واقعہ جہاں اہل علاقہ نے تشدد کر کے ایک نوجوان کو حلاک کر دیا جبکہ ایک کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کرنا پڑا پولس نے بلاخر حرکت کی دنیا نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد اور تیرہ افراد کو گرفتار کیا ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ ان تیرہ میں سے تین پولس اہلکار تھے اور اب ایف آئی آر اس سارے واقعے کی درج کر لی گئی ہے تھانہ بی سیکشن میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے غلام محمد کے ورسہ کی مدائیت میں اور بتایا گیا ہے کہ پینتیس افراد کو اس مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے وزیرالہ سن سعید قائم علی شاہ نے اس سارے صورتحال کا نوٹس لیا اور اٹھالیس گھنٹے میں اس کی رپورٹ بھی طلب کی ہے علاقے میں اس وقت تشویشناک صورتحال پائی جاتی ہے خوف و حراس پائی جاتا ہے کیونکہ ایک انسانیت سوز واقعہ ٹرنڈو آدم کی گلیوں میں پیش آیا ہے جہاں اہل علاقہ نے تشدد کر کے ایک نوجوان کو علاقہ ہمارے نمائندے نسیم فاروقی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے مزید معلومات لیتے ہیں نسیم بلاخر مقدمے کا اندراج ہو گیا جی جواب یہ گزشاہ جو روز جو واقعہ افسوسناک واقعہ ہوا تھا اس میں تقریباً بارہ پیرہ جو ہے نا انہوں نے نام کرائے اور بائیس جو ہے وہ نامعلوم افراد سمیت جو ہے پینتیس افراد پر آج جو ہے سبو جو ہے مقدمہ ان کے بھائی مرہوم غلام محمد بلڈوں کے بھائی گل محمد بلڈوں کی مدیت میں جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ٹھیک ہے بہت شکریہ وسیم فاروقی آپ کا دنیا نیوز میں فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دنیا نیوز کے ساتھ رہی ہے دنیا نیوز کے ساتھ رہی ہے